یہ اطراف کرنا پڑتا ہے ملک تو بدل رہا ہے سندھ کے لوگوں کی زندگی نہیں بدل رہی سندھ کے لوگ پہلے پرویز مشرف کی عامریت سے ڈسے گئے اور اس کے بعد دس برس زرداریوں کی حکمرانی سندھ نے دیکھی ہے اس حکمرانی نے سندھ کو کھنڈر بنا دیا ہے ہر طرف کچرے کے دھیر ٹوٹی ہوئی سڑکے اڑتی ہوئی دھول تباہال ہسپتال برباد تعلیمی ادارے پبلک ٹانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہم پوچھتے ہیں جو وسائل اٹھارویں ترمیم کے بعد سوبوں کو ملے ہیں اگر شہباز شریف نواز شریف کی قیادت میں پنجاب کا ناک نقشہ بدل سکتا ہے تو زرداری صاحب سندھ کا نقشہ کیوں بگڑا ہے بتائیے سندھ کا نقشہ کیوں بگڑا ہے سندھ کے شہروں میں دھول کی اڑتی ہے اہل سندھ کو سیورش کے لیے پینے کے پانی کے لیے یونیورسٹی کے لیے سوبے کی حکومت کے امور پر جناب وزیر آزم اور وفاقی حکومت کی جانت کیوں دیکھنا پڑتا ہے کہتے ہیں یہ تو سندھ آئے ہیں پہلے آئے نہیں حضور پہلے آتے پہلے آتے تو پھر آپ یہ فرماتے ہمیں کام نہیں کرنے دیتے آپ کو موقع دیا آپ کو موقع دیا کام کرو ووٹ لیتے ہو ووٹ لیتے ہو تو سرد کرو مگر کیا کیا جائے ایک پارٹی ایسی ہے جو ہر بار نعرے پہ الیکشن جیتنا چاہتی ہے ہر بار مظلومیت کا رنگ لگا کے الیکشن جیتنا چاہتی ہے لیکن اہل سندھ اس بار ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کیونکہ ببر شیئر میدان میں نکل آیا ہے ببر شیئر ببر شیئر میدان میں نکل آیا ہے اہل سندھ کے دوستوں بھائیوں بہنوں جب شیئر کچھار سے نکلتے ہیں تو گیدر بھاگ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں جنابِ آصف زرداری صاحب اور محترم برکردار بھناول زرداری صاحب آپ پنجاب میں آیا کیجئے آپ پنجاب میں آتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے ہم نے بھی سندھ میں دستک دینے کا آغاز کر دیا ہے اور جب دستک نواز شریف نے دی تو پھر وہ دستک انشاءاللہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی اور اتر جائے گی میں اپنی بات کو سمجھتے ہوئے صرف یہی کہنے کے لیے آیا ہوں صرف یہی کہنے کے لیے آیا ہوں میں تیسری بار کہنا چاہتا ہوں ساری زندگی مسلم لیگ نون میں ایک کارکن سے سفر کیا ہے صرف یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے پیاری پیپلز پارٹی کے دوستو ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے آ چکے ہیں ہم لینڈ کر چکے ہیں سندھ میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون سندھ کو متبادل قیادت دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ دو ہزار اکٹھارہ کے عام انتخابات میں اپنے سندھی بھائیوں اپنے اردو بولنے والے بھائیوں اور سندھ میں بسنے والی تمام قومیتوں کی مدد سے تاون سے اس صوبے میں انشاءاللہ حکومت بنائیں گے اس لیے کہ سندھ کی تعمیر و ترقی اب مشروع ہو چکی ہے کہ یہاں ایک شفاف حکومت آئے کمیشن کی باتیں کرتے ہیں تو آئینہ کیوں نہیں دیکھ لیتے صبح اٹھ کر کمیشن کی باتیں کرپشن کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی جب آپ باتیں کرتے ہیں لوگ ہستے ہیں کہ سندھ میں بدقسمتی سے میرٹ پہ نوکری نہیں ملتی سندھ میں میرٹ پر پرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی سندھ میں سندھ میں ایم این اے اور ایم پی اے کی کے حکم پر ڈی پی او اور ڈی سی لگتے ہیں یہ کوئی حکمرانی نہیں ہے اس حکمرانی کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور آخری بات اور پھر اجازت چاہوں گا ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو پاکستان زندہ بات کی بات کرے گا بہت ایک سیکند دوستو ایک سیکند بڑا لاؤڈ لاؤڈ اور کلیر میسیج ہے جو پاکستان زندہ بات کی بات کرے گا ہمارے سر کا تاج ہوگا جو پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا اس کی سیاست کو فارغ بھی کریں گے مصرد بھی کریں گے اس کا مقابلہ بھی کریں گے مصرد بھی کریں گے